لائک کریں سب لائک کریں بے لائکن کا دبائے تاکہ ہماری اجڑے سب سے پہلے آپ کو سکیں اپنے بچے کو بیمار گھر میں چھوڑ کر کے تشریف لے گئے اللہ اکبر بیمار بچے کو چھوڑ کر روزی روٹی کے لیے تشریف لے گئے ادھر وہ گئے کچھ دیر کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا شام کو وہ صحابی گھر لوٹتے ہیں بیوی گھر کے اندر موجود ہے صحابی جب لوٹتے ہیں آنے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں بچے کا کیا حال ہے بچے کو انہوں نے دوسرے کمرے میں لٹا دیا تھا چادر ڈال دی تھی اللہ اکبر شوہر نے جب پوچھا تو بیوی نے جواب میں ارز کیا وہ پہلے سے زیادہ پرزکون ہے تو شوہر نے سوچا کہ شاید جو ہے اب دیند آگئی ہوگی آرام سے ہوگا شوہر کوئی آرڈینری شوہر نہیں تھے صحابی رسول تھے اللہ اکبر اس کے بعد شوہر کے دل میں اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنے کا جذبہ پیدا ہوا شوہر کو خواہش پوری کرنے کا بھی موقع دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے شوہر نے اپنے بچے کے بارے میں سوال کیا بتاؤ میرے بچے کا کیا حالِ ذرم میں دیکھ لو اب آپ دیکھئے وہ صحابیہ اپنے شوہر کو جواب میں کیا عرز کرتی ہیں عرز کرتی ہیں ذرا یہ بتائیے اگر آپ کو کچھ امانت کوئی رکھنے کے لیے دے اور اس کے بعد وہ آپ سے امانت مانگے تو آپ مجھے بتائیے آپ اسے دے دیں گے یا انکار کریں گے شوہر نے کہا بڑی عجیب بات کر رہی ہو کوئی مجھے امانت رکھنے کے لیے دے تو جب وہ مانگے تب مجھے دے دینا چاہیے کہا اچھا وہ امانت لے لے تو آپ شور شرابہ کریں گے کہا بلکل نہیں میں خوشی خوشی اس کی امانت دے دوں گا یہ سننے کے بعد بیوی کہتی ہے بیٹا بھی اللہ کی امانت ہمارے پاس دی اللہ ہو اکبر اب اللہ کی امانت کو اللہ نے طلب فرما لیا بیٹا اس دنیا سے کچھ کر گیا ہے اللہ ہو اکبر شوہر کو حیرت ہوئی کہ میری بیوی اتنی صابرہ اور اس طریقے سے اللہ عزب جلل کی بارگاہ کے اندر میری اطاعت کا اس کے اندر جذبہ کہ میری خوشی کا بھی بچے کے انتقال کے باوجود اتنا خیال رکھا اللہ ہو اکبر آپ جانتے ہیں اس کے بعد اس صحابیہ کے بطن سے جتنے بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو بڑا اونچھا مقام عطا فرمایا اور رسول عاظم صلی اللہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی تعریف اور اس عورت کی مدد فرمائی ہے آپ اندازہ لگائیں یہ ہے عورت کا کردار میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ نے عورت کو سکون کا ذریعتہ فرمایا ہے آج مزاج بدل چکا ہے عورتوں کا مزاج کیا بن چکا اللہ اکبر کسی عورت کی شادی ہوئی کسی بچے کی شادی ہوئی اور شادی کے اندر اگر بہت زیادہ خرچ کیا گیا تو آپ جانتے ہیں عورت اپنے شوہر سے کہے گی فلا کی شادی میں اتنا خرچ کیا گیا ہم اس سے بہتر کریں گے اتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ اللہ یہ کیا مزاج تم نے بنا رکھا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ صیرت نبوی صلی اللہ وآلہ وسلم کا مطالعہ نہیں ہے صحابیات کی زندگی کا مطالعہ نہیں ہے اللہ کی برگوزیدہ بندیوں کی زندگی کا مطالعہ نہیں ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں بعض ظالمہ عورتیں اپنے شوہر کو کم کماتے ہوئے دیکھ کر یہاں تک کہتی ہیں چوری کرو ٹکیتی کرو جوا کھیلو حرام کماؤ لیکن مجھے میری بچی کو جہز میں دینے کے لیے اتنا پیسہ چاہئے اور یہ ساری چیزیں چاہئے شوہر رات رات پر تک گھر نہیں آتا باہر ڈرگ پیتا ہے باہر شراب پیتا ہے باہر سگار پیتا ہے لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ایسے بھی اللہ کی برگوزیدہ بندیاں آپ کو ملیں گی جن کا مزاج بڑا نرالہ تھا ایک اللہ کے برگوزیدہ بندے صبح گئے تجارت کے لیے صبح گئے ملازمت کے لیے کام کی تلاش میں گئے شام کو آئے دو روٹی جتنی کمائی ملی دو روٹیاں بن گئیں دوسرے دن گئے کچھ نہیں ملا تیسرے دن گئے کچھ نہیں ملا گھر آئے دونوں دن گھر آئے کہا بیوی بیوی کچھ ملا نہیں ہے شکر و صبر سے اپنی زندگی گزار لو اللہ اکبر بیوی نے شکر بھی کر لیا صبر بھی کر لیا دو دن فاقے میں گدرے تھے تیسرے دن جب وہ گھر سے جانے لگے تو بیوی کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں میری محبت ان کے دل میں اتنی گھر نہ کر جائے کہ میری محبت اور بھوک کی وجہ سے میرا شوہر آت تیسرے دن جا کے حرام کمائی کی طرف قدم بڑھا لے تو اپنے شوہر کو پکڑتی اور کہتی ہے میرے سنتاج میری ایک نصیحت یاد رکھنا ہم پیر کی آگ تو بجھا سکتے ہیں جہنم کی آگ نہیں بجھا سکتے آپ یاد رکھیں جائیں چتنا حلال کا ملے گا کھا لیں گے ورنہ فاتح کریں گے اپنے حلق کے نیچے حرام کا کبھی اتاریں گے نہیں اس لیے کہ حرام کی بنیاد پر جہنم کے دہتے وے شولوں کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے ایک عورت کا مزاج ہوتا ہے عورت مستقراتے وے شوہر کا استقبال کرے شوہر کی عادی تھکان دور ہو جاتی ہے عورت اگر اچھی طریقے سے شوہر سے بات کرے شوہر کا دماغ زکون بیا جاتا ہے عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرے تو شوہر کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے شوہر بھٹکتا نہیں ہے اس کے دماغ کے اندر کوئی ایسی برائیوں کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا لیکن ہاں کچھ ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جو شادی کے وقت انہیں کوئی لڑکی نہیں دے رہی ہوتی ہے مکا کے لیے تڑپتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر بھاگتے رہتے ہیں کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی اور ادھر جیسے ہی انہوں نے شادی کی شادی کے بعد دولت بھی آ گئی شہرت بھی آ گئی نام بھی ہو گیا اب یہ بیوی پسند نہیں آ رہی اب ادھر جھاک رہے ہیں ادھر جھاک رہے ہیں یاد رکھو ایسے شوہروں کی حوالے سے وعید آئی ہے جو اپنی حلال بیوی کے ہوتے ہوئے کہیں دوسری جگہ آوارہ گھنگی کرتے ہوں اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے تین لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے مردوں میں سے وہ جو دیوز ہو عورتوں میں وہ جو رجلہ ہو اور تیسرا عادی شرابی ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاسک اللہ یدکلون الجنت ابدا یہ تین کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے دیوز کون ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عصف اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شراب پینے والا یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ رجلہ کون عورتوں میں سے یہ دیوز کس نے کہتے ہیں غور سے سنیے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیوز اسے کہتے ہیں جو اپنی بیوی سے کوئی ملتا ہے وہ کسی سے ملتی ہے اس کی پرواہ نہ کرے اسے اس کی کوئی فکر ہی نہ ہو ایسا شخص دیوز ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے ہماری جنس ہی میں سے ہمارے لیے جوڑے بنائے اور اس جوڑے کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنائے اب دیکھئے سکون میں تھوڑا سا سمجھاؤں تھوڑا سا سمجھاؤں اس کو آپ کسی لڑکی سے افیر کرتے ہوں اس کو لے کر کہیں آپ جائیں گے تو آپ کے دل میں سکون نہیں ہوگا در ہوگا کوئی دیکھ نہ لے لیکن اگر آپ اپنی بیوی کو لے کر کہیں جائیں گے رشتہ دار کے یہاں تو آپ کے دل میں سکون ہوگا اے رسولِ گرامی وقارف اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ نہ کرے کوئی کسی عورت کے ساتھ بدکرداری کرے توجہ چاہوں گا اس جملے پر جو عرض کرنے جا رہا ہوں اگر کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو صبح اس کے چہرے پر سیاہی نمائع ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی اپنی عورت کے ساتھ جو اس کی نکاح کے اندر ہے اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کرے اللہ اس کے چہرے کو صبح منور کر دیا کرتا ہے اس کے چہرے پر چمک عطا کر دیتا ہے حیرت کی بات ہے آخر وجہ کیا ہے تو وجہ اور سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ عز و جلہ نے اپنی اطاعت میں نور رکھا ہے اور جو اطاعت سے روگردانی کرے اس کے اندر پروردگار نے ظلم اور سیاہی رکھی ہوئی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ ذرا سمجھتے چلیں لِتَسْقُنُواْ اِلَيْهَا اللہ نے بیوی کے اندر تمہارے لئے سکون رکھا ہے آج بڑی عجیب سیچویشن ہے مرد دیکھو تو سالی سے مسکرا کر بات کرے گا مرد دیکھو تو بیوی کی سہلی سے مسکرا کر بات کرے گا مرد دیکھو تو بیوی کی پہچان والی سے اچھی طریقے سے بات کرے گا اور بیوی کو جھڑکتا نظر آئے گا چل ہر چل ادھر جا چل ادھر جا نادان تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اس سے غلط طریقے سے بات کر کے تو اپنے آپ کو بہت کچھ بنوانا چاہتا ہے سن لے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و آیال میں بہتر ہے اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنی اہل میں بہتر ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جلد کریں